سترہ اکتوبر دوہزار تئیس کو اسرائیل کے خلاف شروع ہونے والے آپریسن توفان الاخصہ کے بعد کئی بار کتا ابو القصام پروقتہ ابو عبیدہ دنیا کے سامنے آ کر ہماز گازہ مجاہدین کی کامیابیوں اور اسرائیل کی تباہی بتا چکے ہیں اس وقت پوری دنیا ابو عبیدہ کے آفل نام اور چہرے کو دیکھنا چاہتی ہے عرب ملکوں میں ابو عبیدہ ایک ہیرو اسٹار کی طرح مسہور ہو چکے ہیں عرب دنیا ان کے بیانات اپنے موبائلوں اور گاڑیوں میں سوک سے سنتے اور دوسروں کو سناتے بھی ہیں ان کے بیانات کروڑوں لوگ سن چکے ہیں یہاں تک کہ عرب عورتیں سوسل میڈیا پر ان سے نکاح کی خواہی ساتھ کا اظہار بھی کر چکی ہیں گازہ جنگ کے دوران لوگوں کو ان کے بیانات کا صدر سے انتظار رہتا ہے تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم بھی جانتے ہیں کہ آخر ابو عبیدہ کون ہے اور ادرائیل ابو عبیدہ سے اتنا کیوں ڈرتا ہے تو دوستوں ہماس کے کئی کمانڈروں کی طرح ابو عبیدہ بھی ایک گمنام کمانڈر ہے جو اسرائیل کے نمبر ایک دسمنوں کی لشٹ میں سامل ہے ہماس کے آرمی چیف محمد زیب کی طرح اسرائیل ان کے بارے میں بھی کئی منگلت کہانیاں بیان کر چکا ہے ابو عبیدہ پچیز جون دو ہزار چھے کو پہلی بار ہماس پروکتہ کے طور پر میڈیا کے سامنے آئے تھے پچھلے اٹھارہ سالوں سے ابو عبیدہ ہماس کے اسکری وننگ الکسام کے پروکتہ کے طور پر سامنے آتے رہے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی آواز لبو لہجہ یہاں تک کہ جسمانی بناوٹ ان کے اسٹائل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اسرائیل دنیا کی تمام ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود ابو عبیدہ کے بارے میں یہ تک نہیں جان سکا کہ ان کا آفلی نام کیا ہے اور اس کا اصلی تصویر یہ آفل چہرہ کیسا ہے اسرائیل کئی بار جھوٹے دعوے کرتے رہا ہے کہ ابو عبیدہ کا آفل نام حضیفہ ہے یہ گازہ جبالیہ میں رہتا ہے لیکن اسرائیل آج تک اس کو ثابت نہیں کر سکا کسی ثبوت کے ساتھ اسرائیل نے کئی بار ان کے گھروں پر بمباری بھی کی ہے لیکن ہر بار یہ بچ گیا ابو عبیدہ کے بارے میں بتائے جاتا ہے کہ جب ابو عبیدہ سال سال کا تھا تو اسرائیلی حملے میں اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا ابو عبیدہ نے گازہ یونورسٹی سے ایمفل پی ایٹی کر رکھی ہے اصول الدین فیکیلٹی سے یہ حماس کے ٹاپ کمانڈروں میں سمار ہوتا ہے دو ہزار دو سے ابو عبیدہ نے حماس کی میڈیا پر نمائندگی سروع کی اور دو ہزار چھے میں پہلی بار کیمرے کے سامنے آیا حماس کی گازہ تقاریب ریلیو میں بھی یہ نظر آتا ہے گازہ کے پچیس لاکھ مسلمانوں میں بہت محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے بچے اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں عربی میں اس کے بیانات کو خوب سرہا جاتا ہے دسمن کے خلاف ان کے بیانات کو ایٹم بموں سے تابیر کیا جاتا ہے جو دسمن کے صفوں میں خلبل ہی مچا دیتے ہیں اور دسمن بیانات سے ہی ڈر اور خوب سے کپنے لگتے ہیں ان کے بیانات نہ صرف دسمن کے لیے دھمکی ثابت ہوتے ہیں بلکہ دسمن ان کے بیانات کی وجہ سے غازہ مجاہدین کے مقابلے میں لڑنے سے بھاگ جاتے ہیں جس کی مثال توفان الکسہ آپریسن میں دیکھی گئی تو ناظرین یہ تھی ابو عبیدہ کے بارے میں مقتصر سی معلومات اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں